بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو ازواج کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے تفسیر مجموع بیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس جرہم نامی ایک قبیلہ بھی آ کر آباد ہو گیا ایک مدد گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی اس کے بعد حضرت حاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں حضرت حاجرہ کی خبرگیری کے لیے جانا چاہتا ہوں حضرت سارہ نے اجازت دی اور یہ شرط رکھی کہ آپ وہاں اپنی سواری سے نہیں اتریں گے یعنی فوراں واپس آ جائیں گے آپ علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کو گئے ہوئے ہیں واضح رہے کہ مکہ کی زمین میں زرات وغیرہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر جا کر شکار کرتے تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ ہی دوسرا آدمی ہے کہ کھانے کا انتظام ہو سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا شہر واپس آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو محسوس کر کے زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حکارت امیز لہجہ میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں صفت کا ایک بڑھا آدمی یہاں آیا تھا آپ نے پوچھا کچھ کہا بھی تھا ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کرے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو طلاق دے کر فوراں دوسری شادی کر لی کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظہر کی تو انہوں نے اجازت دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ سواری سے آپ نیچے نہیں اتریں گے اور فوراں واپس آ جائیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس کی موجودہ بیوی سے اس کے شوہر کا حال پوچھا اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ خدا آپ پر رحم فرمائے تشریف رکھئے آپ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو فوراں دودھ اور گوشت سے ان کی زیافت کی آپ نے برکت کی دعا فرمائی اس نے ایک بخت عورت نے آپ سے سواری سے اترنے کی خواہش کی تاکہ آپ علیہ السلام کے سر سے سفر کا گرد و غبار دھو ڈالے لیکن آپ نہ اترے وہ فوراں ایک پتھر لائی اور آپ کے دائیں طرف رکھ دیا آپ نے اس پر اپنا قدم رکھا جس کا نشان پتھر پر باقی ہے اس نے آپ کے سر کے دائیں حصے کو غسل دیا پھر پتھر بائیں طرف لا کر رکھ دیا آپ نے اس پر بائیں قدم رکھا جس کا نشان اب بھی موجود ہے آپ کے سر کا بائیں حصہ دھویا پس جب فارغ ہو کر آپ وہاں سے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو فرمایا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ایک نہایت ہی خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور میں نے یہ یہ عرض کیا تھا اور ان کے سر کو غسل بھی دیا تھا چنانچہ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے بیان کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے اور جس کو مسلح بنانے کا حکومت اسلامیہ کو حکم دیا گیا راوی نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں ان کے متعلق بعض ارباب تحقیق نے یہ رائے ظہر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مواجزہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا جس سے ان کے پاؤں کا نشان باقی رہتا تھا